آپ کو دو تین چیزیں دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا گھر اللہ پاک اس کو عزتوں برکتوں سے بسائے گا ایک تو اس کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں ہر حال میں اور بہت زیادہ پڑھیں ایک تو اس وظیفے کو بہت زیادہ پڑھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبح شام آپ چالیس بار آیت الکرسی پڑھیں چالیس بار صبح چالیس بار شام اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے میاں کا کپڑا کوئی کمیز سامنے رکھ کے میاں کا کمیز یا کپڑا سامنے رکھ کے صرف ایک تسبیح دن میں پہلیا کریں یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو وہ دھلی ہوئی کمیز ہو جو انہوں نے پہننی ہو یا بنیان ہو ہر کپڑے اور بنیان پر ایک تسبیح پہلیا کریں یا لطیفو یا ودودو اور آپ وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پیئیں غصے کی نیت سے آپ یہ کر لیں اللہ پاک آپ کے گھر کو انشاءاللہ سعادتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے گا اگر کپڑے نہیں ہیں ان کی تسبیح سامنے رکھ کے روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں آپ کو چرسہ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں دعا کروں گا زبان کی سختی اور تلخی بہت دور کر دیتی ہے اور سمجھتی ہے یہ میرا حق ہے اور واقعی اس کا حق ہے لیکن مرد پھر گھر سے دور ہوتا ہے جب گھر سے دور ہوتا ہے پھر اس کو نئے چہرے نظر آتے ہیں